اسلام آباد پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر میڈیکل گریجویٹ آج احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو نئی قانون سازی کی گئی ہے وہ واپس لی جائے اور پی ایم سی کی جانب سے لگتار نوجوانوں کو حراسان کیا جاتا ہے ان کے مستقبل کو تاریخ کرنے جیسے فیصلے کیا جاتے ہیں اس وقت کچھ اخواتین ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے ہمارا مطالبہ بہت سادہ سا ہے کہ ہم لوگ ایک ڈاکٹر ہیں اور بہت ہی نوبل پروفیشن پہلایا جاتا ہے اگر آپ اس تادزہ ڈاکٹرز کو اچھے طرح سے پروائیڈ نہیں کر سکتے تو ہمارا اس ملک میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اگر ہم باہر جا کے جوب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ باہر جا کے جوب کی جاری ہے تو اگر ہمیں ہمارے ہی ملک میں اتنی عزت بخش دی جائے کہ ہم عزت سے روٹی روزی کما لیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں اعتجاجوں کی ضرورت پڑے گی یا سٹرائک کرنے کی یا روڈوں پہ آنے کی اس ٹائم ہزاروں بچے اس ٹائم ادھر باہر پی ایم سی کے آفیس اس لیے کھڑے کیونکہ آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی نیا قانون آ جاتا ہے کہ نہیں بھئی ہم نے تیسٹ یونیورسٹریز ڈالنی ہے اور انہی کو ہی صرف یہ لوگ لائسنس دیں گے ہماری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ہم لوگ کو لائسنس پروائیڈ کیا جائے تاکہ ہم لوگ جائیں اور ہسپٹل میں کام کریں نہ کہ روڈوں پہ آکے سٹرائکز کریں میں بہت بہت گزارش کرنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور باقی سب سے ہمارے پریزیڈنٹ سے پی ایم سی کے کہ ہم لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے لائسنس تاکہ ہم لوگ اپنی جاپس کو کنٹینیو رکھیں اور ہم لوگ عزت سے اس ملک کا نام آگے بڑھا سکیں شکریہ یہاں پر طلبہ کے جانب سے یہ احتجاج میں حکومت کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ یہ محدود پیمانے پر سٹوڈنٹس کو جو کوالیفائیڈ قرار دیا جا رہا ہے یہ سلسلہ بند کیا جائے امتحانات کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رکھا جائے اور اسی کے تحت سٹوڈنٹس کو آگے آتے ہوئے اپنے عملی میدان میں کام کرنے کی اجازت